اسلام علیکم میں ہوں عشاء آگل اور آپ دیکھ رہی ہیں سنگاپوری سٹیچنگ سینٹر آج کس ویڈیو میں ہم بٹن لگانے کے بارہ طریقے سیکھیں گے ہاں جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا بارہ طریقے سیکھیں گے بھئی تو ہمیں اس کے لئے چاہیے بارہ بٹن میں نے رنگ و رنگے بٹن چوز کیا ہے مجھے یہ بٹن پرسنلی بہت پسند ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو آئیے سب سے پہلا بٹن لگانا سیکھیں یہ جو بٹن ہے یہ سادھا بٹن لگانا کہتے ہیں یہ بچوں کو لگایا جاتا ہے بچوں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی شرس کے بیک سائیڈ پر جو پٹی رکھی جاتے ہیں یہ بٹن اس پر لگایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو چوبھیں نہیں یہ بٹن بلکل بھی نہیں چوبتے بچوں کی ڈریسز پر بہت کمفٹیبل رہتی ہیں کارج لگا کر یہ لگائے جاتے ہیں یا ہک کے ذریعے لگائے جاتے ہیں اٹیچ کیا جاتے ہیں سکرین پر بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی ٹریک ویڈیو تک جا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا آسان تھانا سمپل بٹن لگانا سب سے زیادہ آسان کام ہے سمپل بٹن لگ چکا ہے نمبر ایک کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نمبر دو کی طرف چلیں گے اور وہ بھی سمپل بٹن ہی کہلاتا ہے بس اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ہم نے چار سراغ ہیں ہر بٹن میں تو وہ ہم نے دو دو سراغ میں سے ایسے گزارا تھا اور اب ہم یہ چاروں کو کور کریں گے وہاں پہ ہم نے لمبائی کے رخ بنایا تھا اب یہ ہم چکور ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھئے ایک ڈیزائن سے اٹھایا اور یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں نا آپ بلکل ایسے ہی چکور بٹن ہم نے بنا لینا ہے اس کو بھی سادہ بٹن ہی کہتے ہیں اس کے ساتھ سمپل بٹن لگایا ہے عام بٹن لگایا ہے یہ طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن انداز اور اس کا سٹائل مختلف ہے یہ دیکھئے تھوڑی سی محنت سے مختلف آئیڈیاز مل جاتے ہیں تھوڑا سا دماغ لگانے سے بہت ساری طریقہ کار مل جاتے ہیں بٹن ایک ہے لیکن انداز مختلف ہے جس کے وجہ سے ان کا بلکل سٹائل ہی چینج ہو گیا ہمارے دو منٹ کی محنت ہمارے دو منٹ کا محنت کرنا اور دماغ لگانا کیا سے کیا چیز کو بنا سکتا ہے جو محنت سے گھبرائے گا وہ نئے طریقے نہیں ازما سکے گا تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ نئے سے نیا طریقہ نکالے پرانے طریقوں کو چھوڑ کے کچھ نئے آئیڈیاز ٹرائی کیا کریں تاکہ چیز خوبصور لگے اب یہ ہے یہ جو کروس بٹن ہے یہ تھرڈ ٹائم جو ہم بنا رہے ہیں وہ کروس بٹن میں لگائیں گے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھئے وہی سوئی دھاگہ ہے وہی بٹن ہے جس کلر چینج ہے اور تینوں کا سٹائل الگ ہے تینوں کا انداز ڈیفرنٹ ہے صرف اس لئے کہ ہمیں طریقہ معلوم ہے کہ ہم نے سوئی کو دھاگے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یعنی ہم اس کو اپنی مرضی سے اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں جب ہم کسی چیز کو اپنے مطابق ڈھال ہی سکتے ہیں تو کیوں نہ بھئی ہم اس کو اپنے انگلیوں پر پھر نچائیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق رنگ دے ڈالیں رنگ تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں تو پھر اپنی مطابق اپنی پسند کے رنگ ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے نا تو ان بٹن میں بھی ڈیفرنٹ سٹائل ہے تو آپ لازمیٹ ٹرائے کیجئے گا یہ جو نمبر چار ہے یہ بھی بہت اچھا سٹائل لگتا ہے بلکل ایسے چھوٹے چھوٹے پھول ہم نے رکھ دیا ہے چار سراخ ہے تو ہم چار پھول بنائیں گے یہ دیکھئے دس ٹائم ہم نے سوئی پر دھاگا گھومانا ہے پہلے نیچے سے لے آنیا سوئی پھر اس کے بعد دس ٹائم دھاگا گھومانا ہے اس کے بعد واپس کھینچ لینے ہے سوئی یہ لیجے ایک پھول بنیا ہے اب ہم دوسرے سراخ میں سے گزاریں گے سوئی اور یہ دیکھئے دس دفعہ دھاگا سوئی پر لپیٹنا ہے دس دفعہ آپ پندرہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں زرہ بڑا پھول بنانو اس کے بعد سوئی کو واپس گزار اور آہستہ آہستہ سوئی کو کھینچ لیا اور یہ دیکھئے سیم چاروں پھول ہم نے ایسے ہی بنانے ہیں چار کیونکہ یہ موٹا سا پھول ہے تو بٹن ہو ہی نہیں سکتا کہ اکھڑ جائے کیونکہ اس کے سراخ چھوٹے ہیں اور پھول ہمارا بڑا ہے اس لیے اس کے سراخ میں سے پھول نہیں گزر سکے گا اور بٹن پائیدار رہے گا اکھڑے گا نہیں یہ دیکھئے بھئی ہمارے چار پھول تیار ہو گئے ہیں اور بٹن کا ڈیزائن بھی تیار ہو گیا جو نمبر پانچ ہے یہ بھی دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے ڈنڈیوں والا یہ سٹائل ہے پھر میں بتا دوں آپ کو کہ ایک ہی سوئی ہے ایک ہی دھاگہ ہے اور جو پانچمہ بٹن ہے وہ پانچمہ سٹائل سے لگ رہا ہے جسٹ ہماری انگلیوں کی مدد سے ہم کتنا کچھ تخلیق کر سکتے ہیں بارہ آئیڈیاز میں آپ کو دوں گی اور اس کو عزمانہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو کیسے عزمان سکتے ہیں ان چار سراخوں کو آپ اپنی مرضی سے کتنا ڈیزائن دے سکتے ہیں میں نے آپ کو بارہ آئیڈیاز دی ہیں آپ ان کو چوبیس میں بدل سکتے ہیں اور میلے ساتھ بھی آپ لازمی شیئر کیجئے گا جو آپ نیا آئیڈیاز مائیں کیونکہ ہر انسان کا دماغ ذرخیص ہوتا ہے اگر میرے دماغ میں یہ بارہ آئیڈیاز تھے ہو یقینا آپ کے دماغ میں سے بھی بارہ آئیڈیاز نکلیں گے اور بارہ بارہ مل کے چوبیس تو ہو گئے نا بارہ آئیڈیاز آپ مجھ سے سیکھیں اور بارہ سٹائل میں آپ سے سیکھوں گی اور اسی طرح ہم نئے نئے ڈیزائن نکالتے رہیں گے اور ٹرائی کرتے رہیں گے اور یہ نمبر چھے ہے جو لوگ تو ایمبرائیری کرتے ہیں وہ تو شاید جانتے ہوں کہ اس ٹرانکے کو شاید سنڈی ٹرانک آئی تھیں کہا جاتا ہے کیونکہ سنڈی کی طرح ہوتا ہے نا تو اسی لئے میں ایمبرائیری کے بارہ کچھ جانتی نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹرانکے کو کیا کہتے ہیں بس مجھے یہ ہلکا بھلکا بنانا آتا ہے تو آپ اس پہ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا جیسے پیچھے ہم نے پھول بنایا تھا سے ویسے ہی اس کو ہم نے لپیٹ لینا ہے دس بار یا پندرہ بار میں نے دس بار ہی لپیٹا تھا یہ دیکھئے وہ پھول میں سے جب ہم نے لپیٹا تھا تو ہم نے اسی سراخ میں سے واپس سوئی لے کے گئے تھے لیکن یہ ٹرانکہ بنانے کے لئے ہم نے ایک سراخ میں سے نکال لی ہے سوئی اور لپیٹنا ہے سوئی پر سونڈی بن جائے گی اب ہم دوسری طرف آئیں گے دوسرے تیسرے سراخ میں سے ہم یہ سوئی گزاریں گے اس کو لپیٹیں گے دس بار یا پندرہ بار یا آپ کی مرضی ہے میں نے دس بار ہی لپیٹا تھا اور یہی کافی لگا مجھے اور چوتھے سراخ میں سے گزار دیں گے اور اچھے سے گزارنے کے بعد اس کو ہاتھ کی مازل سے تھوڑا سیٹ کر لیں گے اور یہ لے بھائی دو سونڈیاں تیار ہو گئی ہیں اچھا لگ رہا نا یہ بھی سٹائل اور یہ نمبر ساتھ والا سٹائل تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ بلو جو ہے یہ بلکل یہ ریڈ والے دھاگے کی طرح ہم نے تین ڈرنیاں اس کی بنا لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے تین پھول بنانے ہیں پھول بنانے کا طریقہ تم پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن یہ ذرا ٹائٹ سا پھول بنائیں گے بکھرا بکھرا نہیں بنائیں گے باریک سا موٹی بنائیں گے اس کو شاید موٹی بھی کہتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم اس کا اور کیا نام ہے اس پھول کا یہ دیکھئے ایک دو تین چار اور بس چار دفعہ سوئی میں سے گزار کر اور واپس جب ہم نے سوئی کھینچتی ہے تو جھتا کا میری انگلی میں اس کو آہستہ آہستہ گزارنا ہے تاکہ ٹائٹ سا موٹی بن جائے ہم نے اس کو موٹی بنانے ہیں یہ دیکھئے اچھا لگ رہا ہے نا یہ نمبر سیون والا مجھے بہت بہت ہی اچھا لگا تھا تو آپ بھی لازمیس ڈیزائن کو ٹرائی کیجئے گا سوئی گزارنے کے بعد چار دفعہ میں نے صرف لپیٹا اور اس کے بعد سوئی کو واپس اس سراخ میں ڈال دیا اور دھاگے کو میں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو ایک دم سے نہیں چھوڑنا آہستہ 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 اب یہ ہم نے اتنے موٹی اتنے بٹن سوری تیار کر لیے ہیں اور اب ہم ایک اور بٹن کی طرف جاتے ہیں یہ والا جو بٹن کا ڈیزائن ہے یہ بھی بہت ڈیفرنٹ اور اچھا لگتا ہے بلکل سیمپل سا ہے اس میں ہم نے نیچے سے سوئی نہیں گزارنی بھئی اس میں ہم نے اوپر سے گزار کے نیچے سے لے جا کے پھر اوپر کی طرف آنا ہے بلکل سادہ سانداز ہے ایسا تو آپ کو دیکھ کے پھر فورا سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے بنایا ہے لیکن یہ دیکھیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کیسے بنایا ہے اوپر سے جب سوئی نیچے لے گئے گئے اور نیچے سے پھر اوپر لے گئے دوسرے سراکھ میں سے تو یہ ہم نے موٹا سا دھاگا کیونکہ پرویا ہویا ہے تاکہ اچھا اچھا بن جائے زیادہ سارے دھاگی ہوں یہ تقریباً کوئی آٹھ دفع دھاگی ہیں آٹھ دھاگی ہیں یہ یعنی چار دفعہ میں نے سوئی میں پروہ لیے اور جب اس کو ڈبل کیا وارڈ بن گئے اور مضبوط سی دو دفعہ گیرہ لگا دینا ہے گیرہ لگانے کے بعد ہم نے اکسٹرا دھاگہ کاٹ لینا ہے تقریباً دو سے تین پوائنٹ اکسٹرا رکھ کر ہم نے دھاگہ کٹنگ کر لینا ہے اب دو سراکھوں میں سے ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے دو رہ گئی ہیں دو میں سے بھی اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور اس کے بھی مضبوط سی گیرہ لگا لینا ہے گیرہ مضبوط لگانی ہے تاکہ وہ کھلے نہیں ادھڑے نہیں بہت زیادہ دھاگہ نہیں کٹ دینا اس کو دو سے تین پوائنٹ رکھ کر ہی کٹنا ہے تاکہ اچھا سا ڈیزائن بن جائے اس کے بعد یہ سارے دھاگوں کو بکھیر دینا ہے بکھرہ بکھرہ جائے گا نا تو وہ بہت اچھا لگے گا اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بکھرہ بکھرہ سا کر دینا یہ دیکھیں یہ بھی ایک دم ڈیفرنٹ اور یون ایک سا سٹائل ہے یہ بھی آپ بچوں کی باڈی پر لگا سکتے ہیں اب یہ نمبر نائن والا ہے یہ ہم نے سورج کی شواؤں کے جیسا بنانا ہے آپ ٹریس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈیزائن ٹریس کریں تو وہ لیڈ پینسر یعنی کچھ ہی پینسر استعمال کیا کریں بالپین پوائنٹر کچھ بھی نہیں استعمال کرنا ورنہ رنگ پھیل جائے گا اس لیے آپ نے ہمیشہ لیڈ پینسر یوز کرنی ہے اس کے بعد سرکل بنائیں اور آپ اپنی مرضی کی شوائیں بنا دیں لیکن میں زبانی ہی کر رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے اس کے درمیان میں اپنی مرضی کا اپنے کلر کا اپنے جو بیا کو اچھا لگے جو ڈریس کا کلر ہوگا ویسا آپ نے بٹن بیچ میں لگا دینا ہے یہ آپ بچوں کے اگر باڈی پر پانچ سات جگہ پر بنا دیں یہ سٹارز اور بیچوں بٹن لگا دیں تو یہ بھی سٹائل بہت اچھا لگے جو ہوتے ہیں برینڈی رسولٹوں میں بہت زیادہ جائننگ نہیں ہوتی بلکل سمپل چا ہوتا ہے سمپل ٹچ دیا ہوتا ہے جو ٹچ دیا ہوتا ہے وہ ہی اصل خوبصورتی ہے نمبر ٹین لگائیں گے اسے اُبھرا ہوا جو بٹن کہتے ہیں یعنی یہ اُبھرا ہوا بٹن ہوتا ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں واقعی جتنے بٹن تھے وہ کپڑے کے ساتھ بلکل لگے ہوئے تھے بلکل اس کپڑے کے ساتھ اٹیج ہوئے تھے لیکن یہ جو بٹن ہے یہ اُبھرا ہوا ہوگا کپڑے کے ساتھ نہیں لگا ہوگا ملکل جیسے میں نے نمبر ون بتایا تھا بٹن سمپل بٹن لگانا ہے لیکن اب جب لگ چکا ہے اس کو پکا نہیں کرنا ہم پھر سوئی لے کے آئیں گے واپس نیچے سے لے کے آئیں گے اور اتنے سارے بل دے دینی ہے بل 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 دے دینی ہے جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہمیں اتنا اُبھرا ہوا بٹن چاہیے تھا یہ دیکھئے جیسے جیسے ہم کپڑے دھاگے کو بل دیتے جائیں گے بٹن سے نیچے ویسے ویسے بٹن اوپر کے جانے اُبھرتا آئے گا اور یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت اچھا سٹ ہے جب ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کے مطابق بٹن کو اُبھار چکے ہوں تو اس کے بعد ہم سوئی واپس لے کے جائیں گے اور پکا شکہ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے نا اب ہم نمبر 11 بنائیں گے اتنے سارے بٹن ہم لگا چکے ہیں وہ اور آپ سیکھ چکے ہیں یہ جو نمبر 11 بٹن ہے یہ ہک کے لیے یوز نہیں ہو سکتا باقی جتنے بٹن ہیں وہ ایزا ہک کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں بٹن نیک کو اٹیج کرنے کے لیے باڈی پہ جو ہم پٹیاں تیار کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کاج میں سے گزارنے کے لیے یوز ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو بٹن ہے نمبر 11 یہ والا بٹن بس شو کے لیے یا ایک ٹچ دینے کے لیے خوبصورتی بڑھانے کے لیے یہ حکمہ سے نہیں گزار سکتے یہ ایک ٹچ دینے کے لیے ایک اچھی سی لک دینے کے لیے یوز ہوگا کیونکہ یہ تو بلکل ہی بند ہو گیا نا اس میں تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ ہم حکمہ سے گزار سکیں اس لیے یا جسٹ خوبصور بچوں کے سلیوز پہ جو کف ہوتے ہیں ان کو بٹن لگانا ہوتا ہے ڈیزائنن کے لیے ایک لک دینے کے لیے تو یہ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی کتنا اچھا لگا ہے اس میں نے ڈیفرنٹ کلر یوز کیا تھا تھوڑا سا تاکے تھوڑا سا الگ انداز ہو جائے لائٹ کلر کا بٹن تھا تو ڈارک کلر یوز کیا آپ بھی کنٹرس کر سکتے ہیں اب جسٹ نمبر ٹویل رہ گیا تھا ہم نمبر ٹویل ٹرائے کریں گے نمبر ٹویل میں چ اچھا لگا چھوٹا سا درخت یہ بھی ہم ہک کے لیے یوز نہیں کر سکتے یہ بھی جسٹ ہم ایمبرائیڈری ٹچ کہہ سکتے ہیں ایک ایپلک ٹچ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تیسرے میں سے بھی تین سراغوں میں سے ہم نے گزار لیں اور بٹن سے باہر نکال دینا چوتھے سراغ میں سے گزاریں گے اب نیچے میں جو ایک آلاسٹ سراغ بچ گیا تھا اور اس کے بعد کتنے سارے بل ہم نے تین ہمارے دھاگے تھے ان میں سے ہم نے نیچے سے گزار گزار کے دھاگے کو بنا دینا تاکہ وہ ایک مضبوط سی آئی کرٹری کا تنہ بن جائے درخت کا تنہ سے بن جائے ایک اچھی سے لوکا جائے اور اس کے بعد یہ نیچے سے سوئی لے کے جانی ہے اور پکا کر لینا یہ لیں بھائی یہ بھی اچھا لگ رہا ہے نا تو سارے بٹن ہی مجھے بہت اچھے لگے امید ہے آپ کو بھی سارے سٹائل اچھے لگے ہوں گے سارے ڈیزائن اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چ دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کر دیجئے تاکہ باقی سب بھی اس کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں اور نئے نئے آئیڈیاز خود بھی ٹرائے کر سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اگر آپ نئے آئیڈیا سیکھنا چاہتے ہیں نئے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل سنگاپوری سٹیسنگ سینٹر کا وزٹ کرنا تو بالکل بالکل امید ہے آپ کو میرے چینل کا وزٹ کر کے خوشی ہوگی آپ کا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں ہوگا آپ کو بہت سارے نئے آئیڈیاز نئے لکھ نئے ڈریسنگ کے ڈیزائن آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ